تو یہاں آپ کو بتا دی کہ مکہ منتری منوہر لال نے دیش کے مہان دھاوک ملخا سنگھ کے نیدن پر ان کے آواز پر پہنچ کر شوک وقت کیا اس دوران مکہ منتری منوہر لال نے ملخا سنگھ کے پریوار کو سنتامنا دی اور کہا کہ بھارت نے ایک ستارہ خودی ہے ملخا سنگھ ہر بھارتیے کو دیش کے لیے چمکانے کے لیے صدیو پریڈت کرتے رہیں گے فلائن سخ ہمیشہ بھارتیوں کے دل میں جیویت رہیں گے انہوں نے شوک سنتپت پریوار کے سدسیوں کے پرتی اپنی ہاردک سہانوب ہوتی وقت کرتے ہوئے ایشورت پراتنہ کی کہ دیوانگت آتما کو اپنے شرڑی چرونوں میں ستان دے اور پریجنوں کو اس اپار دکھ کو شہن کرنے کے شکتی پردان کرے دیش کی یوہوں کے اردہ سمرات فلائنگ سکھ سے نام سے جانے والے ملخا سنگ جی چلے گئے تس اس بات کا ہے کہ کورونا سے پیڑت ہوئے اور اکیس دن کی سنگرش کے بعد ہم نے شریف اس بات کا ہم کو بہت دکھ ہو رہا ہے کسٹ بھی بہت ہے پوروک اچھا ہے آج ان کے جانے کے بعد سارا دیش ان کو یاد کر رہا ہے انہوں نے دیش کا نام اچھا کیا انیس سو ساٹھ میں وہ ایک پرکار سے جب گولڈ میڈل لے کر کے آئے اس سمیں اس پرکار کے بہت کم کھلاڑی تھے مجھا تر پانچ انہوں نے گولڈ میڈل لے کرتے ہیں تو وہ دیش کی یوکوں کی پرینہ کے سوٹ ہیں اور خاص کر کے ریسنگ میں دور میں ان کو ہی ہمیشہ یاد کیا جائے گا یعنی میں کئی بات سوچتا ہوں کہ سڑکوں پر جاتے ہوئے بھی جب ہم لے لدہ کرنے ہو جاتے ہیں دوسرے کو پلکھا ملکھا سرنہ مارکتا ہے ایک سندیش بھی ان کے نام سے جاتا تھا کہ یہ ساودانی سے چلنا چاہیے اس پرکار کا تو ایسے پرینہ سوٹ کو آج ہم یاد رکھ رہے ہیں ہمیشہ ہم آمر رہیں گے میں ان کے جانے کے بات پروفی سفارتھا کرتا ہوں کہ ان کو اپنے چلنا بستان دیں اور پریوار کے سب لوگوں ان کے بیٹے بیٹا بیٹی پریوار کے سب لوگوں ان کے جانے کیے جو ارسے یہ کچھتی ہے اس کو سین کرنے موسیقی